بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں دوستو آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں نیدہ شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں نیدہ شہزاد ویلوگز تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہے اللہ تعالی برکت دے آپ کے کھانا میں آپ کے ذائقوں میں آج جو ہم پریکٹہ بنا رہے ہیں بغیر پیڑا بنائے بغیر روٹی بلے مطلب آپ کو اگر کچھ بھی نہیں کرنا تھا تو آپ بہت زیادہ اچھا بہت زیادہ خوبصور پٹھا بنا سکتے ہیں اتنا سان ہے کہ جتنا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا اور اتنا مزیدار کہ جو بھی کھائے گا وہ کہے گا سبحان اللہ آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اگر آپ کو اچھا لگے کہ میں نے اچھا خوش کھایا ہے چلیں جی سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے ایک کپ میدہ لینا ہے اور اسے چھان کے یوز کرنا ہے اچھی طریقے سے اور اس کے اندر آپ نے ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے ایک کپ پانی اسے آہستہ آہستہ کر کے آپ نے میلٹ کرنا ہے ہاتھوں کو چلاتے ہی رہنا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا مکس ہو رہا ہے اچھی طرح سے ایک جان کر لینا ہے اسے تو یہ تقریباً ایک دو منٹ کے اندر بالکل ایک جان ہو جائے گا اب اس سٹیج میں ہم نے ڈالنا ہے اس میں ککنگ آئل تقریباً یہ دیکھیں ہم نے یک جان کر لی ہے تو اب دیکھیں ہم اس میں ڈال رہے ہیں آئل ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر اب ہم دوبارہ سے اسے بیٹھ کریں گے اچھے طریقے سے تو اب یہ دیکھیں ہمارا آئل بالکل اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک انڈہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک انڈہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو پھر ہم نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز کتنی آسانی سے یہ ڈو بنی ہے ہمیں مجھے صرف ٹو منٹس لگے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ہو گیا ہے یہ دیکھیں گھڑا ہو گیا ہے اور یہ پتلا نہیں ہونا چاہیے لیکوٹ اگر آپ کو لگی یہ پتلا ہے تو اس کے اندر آپ نے تھوڑا سے میدو اور مکس کر لینا ہے آپ نے ایک پین میں دیکھیں میں نے اس کو آئل گریز کر لیا تھا لگا کے ایک ٹیبل سپون اور اس کے بعد جو ہم نے بیکٹر بنایا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو پھلا دینا ہے کہ یہ بالکل گول ہو جائے اور دیکھیں یہ اتنا ماشاءاللہ آسان ہے کہ نہ آپ کو اس میں اٹھا گھوننا پڑے ہیں نہ آپ کو اس میں روٹی بیلنی پڑی ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا تیار ہو رہا ہے اور دیکھیں تقریبا ایک منٹ کے اندر اندر اس کا کلر ہمارا چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے ہمارا یہ اوپر سے ڈرائے ہو جائے تو اس کے اوپر ہم نے دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست دیکھیں یہ ڈرائے ہو گیا ہمارا تو اس کے اوپر ہم نے ایک چمچ مکھن لگا دینا ہے سبحان اللہ مکھن لگانے سے ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا اس کا ہانچ آپ نے اس کی نارمل سے تھوڑی سی تیز کر لیں اور یہ جلے گا نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تیز ہانچ کے اوپر بھی آپ پکائیں گے تو ماشاءاللہ بہت اچھا یہ بنے گا یہ دیکھیں ویورس مجھے آپ یہ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے نہ آپ نے محنت کی ہے نہ آپ نے پیڑا بنایا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا پراتھا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اس کی فائنل لکھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اس ریسیوی میں کچھ بھی مشکل لگا ہے جنہوں نے کبھی بھی پراتھا نینہ بنایا تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور بنائیں گے اچھے طریقے سے بچی ہیں آئیے اب فائنل لکھ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت کلر آیا ہے دیکھیں میرے اللہ کی شان تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور یہ اچار کے ساتھ آپ کھائے گا بہت اچھا لگے بہت اچھا لگے